عالمی ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں مگر دنیا کے کنجوسترین انسان کا اعزاز پانے والی امریکی خاتون کا ریکارڈ ایک صدی بعد بھی نہ توڑا جا سکا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کرلیں تاکہ ایکسپریس ٹائمز کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکتے ہیں متحدہ رب امراض کے اخبار البیان کے مطابق دستیاب انسانی تاریخ میں بہت سے کنجوستوں کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کی کنجوستی کی کئی حقایتیں بھی مشہور ہیں تاہم امریکی خاتون ہیٹی گرین کا نام باقاعدہ طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر کے اسے تاریخ کا بخیل ترین انسان قرار دے دیا گیا ناظرین ہیٹی گرین اکیس نومبر اٹھارہ سو چونتیس کو امریکی ریاست میسا جوسٹ کے شہر نیو بینٹ فورڈ میں پیدا ہوئی تین جولائی انیس سو سولہ کو اس کا انتقال ہوا ہیٹی گرین اپنے وقت کی بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی بلکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار خاتون تھی مگر اس کے باوجود اس کی کنجوستی کا یہ علم تھا کہ امریکہ اور خصوصاً میسا چوسٹ ریاست میں اس کا نام کنجوست کے لیے زربل مثل اور کنجوستی سے کام لینے والوں کو ہیٹی گرین کہا جاتا ہے ہیٹی گرین کی کنجوستی کی ناقابل یقین داستان امریکہ بھر میں مشہور ہیں یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ ہیٹی گرین نے زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ تک خرچ نہیں کیا اس کے بچپن کے حوالے سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تاہم کاروباری اور مشہور شخصیت بننے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے لیے نیا جوڑا نہیں بنوایا چادر یا دوپٹا بھی ہمیشہ پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا پہنا کرتی تھی اور اسے اس وقت تک اڑے رکھتی تھی جبکہ وہ خود بسیدہ ہو کر گرنا جاتا اس کی اس بسیدہ حالت کے باعث لوگوں نے اس کا نام وال سٹریٹ کی چڑیل بھی رکھا اور وہ اسی عرف عام سے مشہور تھی ناظرین ریپورٹ کے مطابق ہیٹی گرین کا خاندان مچھلیوں کی تجارت سے وابستہ تھا بچپن میں ہیٹی کی والدہ بیمار ہو گئی جس کے باعث اسے نانا کے گھر بھیج دیا گیا ہیٹی چھ سال کی عمر میں ہی اپنے نانا کی کاروباری کاغذات کی جانچ پرطال میں اس کا ہاتھ پٹاتی تھی نانا ہی سے اسے پیسہ جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے کی گویا تعلیم ملی حساب کتاب میں محارت کے باعث ہیٹی کو تیرہ برس کی عمر میں اس کے امیر خاندان نے اپنا آکاؤنٹنٹ مقرر کر لیا بعد ازاں پندرہ برس کی عمر میں اسے مزید تعلیم کے لیے بوسٹن شہر بھیج دیا گیا ہیٹی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اٹھارہ سو چون سٹھ میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو ورسے میں سات اشارہ پانچ ملیئر ڈالر ملے جو اس وقت کی قیمت کے لیاز سے ایک سو سات ملیئر ڈالر کے برابر بنتے ہیں پھر ہیٹی گرین کی لاولد پھوپی سیلفیا کا انتقال ہوا اس نے اپنے ورسے میں موجود دو ملیئر ڈالر کی رقم کے بارے میں وسیعت کی تھی کہ اسے کسی خیراتی ادارے کو دی دیا جائے جب ہیٹی کو اس وسیعت نامے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فوراً ایک اور وسیعت نامہ تیار کروا کے عدالت میں درخواستائر کی پھوپی نے اپنی جائداد اور نگت رکوم میرے نام کی تھی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو پھوپی کی ساری دولت بھی ہیٹی کو مل گئے ناظرین تیتیس برس کی عمر میں ہیٹی نے ریاست اور مانٹ کی ایک کاروباری امیر شخصیت ایڈورڈ ہینری گرین سے شادی کی 1867 کو ہونے والی اس شادی سے پہلے ہی ہیٹی گرین سے شوہر سے ایک معاہدہ تیپ آیا جس کے تحت شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری دولت ہیٹی کو مل گئی یوں ہیٹی اس وقت کی دنیا کی سب سے مالدار ترین خاتون بن گئی بعد میں اس نے پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کیا اور ریلوے پٹڑیاں بچانے پر سرمایہ کاری کی نیو یارک میں بچھی پٹڑیوں پر اس نے پیسہ لگایا جس سے اس کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا رہا ہیٹی کی دولت کا اندازہ اس پاس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1907 کے اختصادی قصاد بزاری کے موقع پر امریکی حکومت نے بھی اس سے رجوع کیا تھا ایڈورڈ ہینری گرین سے ہیٹی گرین کے دو بیچے پیدا ہوئے چھوٹے بیٹے نیڈ کے علاج میں کنجوسی سے کام لینے کے باعث ہیٹی کی کنجوسی امریکہ بھر میں مشہور ہوئی بچپر میں گرنے کے باعث نیڈ کی ٹانک ٹوٹ گئی باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا کروڑ پتی ماں بچے کو لے کر غریبوں کے لیے بنے حسبتالوں کا چکر لگاتی رہی تاکہ کہیں مفت علاج ہو سکے مگر علاج کے چکر میں بچے کی ٹانک کٹنی پڑی مگر ماں نے اس کے علاج پر ایک پیسہ خرچ نہ کیا یہ خبر اس وقت بہت مشہور ہو گئی تھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیٹی نے اپنے بیٹے نیڈ کے علاج کے لیے اسے مفت حسبتال لے جانے کی زہمت بھی نہیں کی آنے جانے کے اخراجہ سے بچنے کے لیے اس نے بچے کا گھرے لولاج ہی جاری رکھا اور ٹانک سڑ کر گر گئی ہیٹی کی کجوسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے کبھی بھی نہانے دھونے کے لیے پانی گرم نہیں کیا تاکہ خرچے سے بچا جا سکے ہمیشہ تھنڈے پانی سے ہی نہاتی رہی جبکہ زندگی میں کبھی سابن استعمال نہیں کیا وہ کھانے پینے کے حوالے سے نہائیت کنجوسی سے کام لیا کرتی تھی اس کے روزانہ کا خرچ صرف دو سینٹ تھا ہیٹی کی کنجوسی کے باعث اس کے گھر والوں نے بھی بہت مشکل زندگی گزاری 81 سال کی عمر میں ہیٹی کا نیو یارک میں انتقال ہوا وہ اسی وقت گنیس بک کا ورڈ گارڈ میں اس سے دنیا کی کنجوس ترین شخصیت کے طور پر درج کیا گیا تھا اس سے ایک صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی طور نہ سکا انتقال کے وقت ہیٹی کے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے اور اس کی دولت کا اندازہ تین ارب اسی کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا موسیقی موسیقی